بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید شاد حسین ہے کنگرہ روڈ محل سے آتا ہوں زلہ سے آلگورڈ میری والدہ صاحب کو چمبل ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی علاج بتائیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جگڑے رہتے ہیں اور جادہ دونے کا اثر ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ بتائی ہے جی حضرت سید شاہد حسین صاحب نے والدہ کو خارش اور چمبل بھی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں لڑائی جگڑے بھی رہتے ہیں تو دونوں کا روحانی علاج حضرت اشارت فرمائے سب سے پہلے تو سید شاہد حسین بھائی کی والدہ کیلئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو شفای کاملہ عجلہ و صحت نافیہ آتا فرمائے اور ان کے گھرانے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے اس مرض کے علاج کے ذن میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے اسی مدنی باہر میں خارش کے مرض سے نجات کے لئے عمل بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ تو اسے توجہ سے سمات فرمائیے کسی شخص کے خارش ہو گئی اور کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا اس نے حجاز مقدس جانے والے قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا مگر آجز آ کر اثنائے راہ کوفہ شریف میں رک گیا اور امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضہ شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہو الكریم کے مزار فائض الانوار پر مقیم ہو گیا رات جب سویا تو اس کی سوئے ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اس نے خواب میں مولا مشکل کشا علی المرتضہ کررم اللہ تعالی وجہہو الكریم کا جلوائے زیبہ دیکھا اور طلب کر اپنی بیماری کی فریاد کی آپ کررم اللہ تعالی وجہہو الكریم نے پارہ اٹھارہ سورة المؤمنون کی یہ آیت نمبر چودہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فکسونا العظام لحمن ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ سورة المؤمنون پارہ اٹھارہ کی آیت نمبر چودہ پڑھی وہ شخص جب صبح اٹھا تو خارج کی بیماری سے مکمل شفا مل چکی تھی تو یہ والی آیت کریمہ جو ابھی سنائی گئی دوبارہ سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فکسونا العظام لحمن ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ آیت کریمہ خالش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے اللہ عز وجل شفا دینے والا ہے اس کے علاوہ مکتبت المدینہ کی مدبوعہ گھرل علاج میں بھی اس کا آسان سا نسخہ موجود ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ مہندی پانی کے ذریعے پتلی کر کے اس میں مناسب مقدار میں لیمونی چوڑ کر تھوڑا سا نیلہ تھو تھا یہ قسم کا زہر ہوتا ہے اور پنساریوں کی عمل سکتا ہے یہ شامل کر کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اس کو آپس میں یک جان کر لیں اور اس سے متاثرہ مقام پر لگانا شروع کر دیجئے عزوجل فائدہ ہوگا یہ علاج تا حصول شفا جاری رکھنا چاہیے اگر پھر خارش ہو جائے تو دوبارہ بھی یہ علاج کر لینا چاہیے اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اس کے علاوہ جیسا کہ سید صاحب نے اپنے گھر کے حوالے سے یہ تذکرہ بھی کیا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں تو لڑائی جھگڑے کا صدباب ہو جائے اس کا بھی ایک وظیفہ پیش خدمت ہے کہ گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک ہزار ایک بار یعنی ون تھاؤزن این ون ٹائمز اول و آخر گیارہ گیارہ بار یعنی الیون ٹائمز ضرور شریف پڑھ کر نمک پر دم کریں اور کھانے اور سارن وغیرہ میں ڈال دیا کریں جو جو کھائیں گے انشاءاللہ عزوجل ان کی آپس میں محبت ہو جائے گی دیکھئے یہ جو اسلامی بھائی آج کل یہ بڑا عام سا معاملہ ہے کہ گھر کے اندر ناچاقی ناعتفاقی اور امن و سکون نہیں ہے کیونکہ آدمی سارا دن کام کاج کر کے جب گھر آتا ہے تو سکون کے لیے آتا ہے اور وہیں سکون نہ ہو تو پھر کیا کرے تو ماشاءاللہ مجلس کے اسلامی بھائی انہیں کتنا اچھا علاج تجویز فرمایا کہ یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ یہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں اور کھانے سالن وغیرہ چاول پکاتے ہیں سب میں ڈالیں انشاءاللہ تعالی آپس میں محبت ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے اور جو ہمارے بھائی کا جو معاملہ ہے اللہ تعالی اس کو بھی آسان فرمائے حل فرمائے